ناظرین اور پیارے بچوں خاندیش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اردو کو فروغ دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے جلگاؤں زلہ کے کنگاؤں میں بس کنڈکٹروں کے خراب اور منمانی روئے کے خلاف تلبانی آج منگل کے روز راستہ روک کر احتجاج کیا واضح رہے کہ کنگاؤں سے بڑی تعداد میں اردو میڈیم کے تربا ساکلی اپ ڈاؤن کرتے ہیں اور روزانہ بس کے ذریعے سانت کلومیٹر کی دوری پر انجومن اسلام اردو ہائی سکول و جونئر کولیج ساکلی میں جاتے ہیں سفر کے دوران انہیں اکثر کنڈکٹروں کی بتتمیزیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی کہتا ہے بس میں پاس نہیں ہے کوئی کہتا ہے پاس رکھنے والے بچوں کو بس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اس سے قبل اسکول انتظامیوں کی جانب سے بس ڈپو انتظامیوں کو طلبہ کے مسائل کو لے کر مکتوبات دیے جا چکے ہیں حد تو جب ہو گئی جب گزشتہ کئی دنوں سے کنگاؤں بس اسٹاپ پر بس نہیں روکی جا رہی ہے اگر روکی بھی گئی تو طلبہ کو اس میں بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے آخر کار پریشان حال طلبہ اور طالبات نے آج کنگاؤں بس اسٹاپ کے راستے پر ہی بیٹھ کر دھرنا احتجاج شروع کر دیا گاؤں کے لوگ اور سرپرست بھی وہاں پہنچ گئے اور بچوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافی پر اعتراض جتایا یاول بس ڈپو مینجر بھالے راو تک یہ مسئلہ لے جایا گیا سرپرست پرنسپل و اساتھیزہ نے ڈپو مینجر سے ان مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا اور آج کی دن طلبہ سے بدتمیزی سے پیش آنے والے کنڈکٹر کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ڈپو مینجر نے ان سبھی مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا سرپرستوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کنگاو بس اسٹاپ پر تمام بسے روکی جائیں اور طلبہ و طالبات کے مسائل کو فولی طور پر حل کیا جائے موسیقی 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 موسیقی